بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ چند دن سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک وویلہ مچا ہوا ہے میری معذرت کو لے کے میں یہاں پر کچھ باتیں آیاں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ رمیش کمار صاحب کے بارے میں جو میرا پہلے موقف تھا اور سٹیٹمنٹس تھی وہ جو تھی جیسے تھی میں آج بھی انہی پر اسی طریقے سے کھڑا ہوں وہی سوچتا ہوں جو پہلے سوچتا تھا ماں سوائے ایک لفظ کے جو ہیٹ آف دی ڈی بیٹ میں میرے موہ سے ادا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے اس کا افسوس ہوا اس لفظ کے ادا ہونے کے بعد میرے کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ وفاداریاں تو پچیس تیس لوگوں نے تبدیل کی تھی پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا تو ان سب نے گھوم پا تھا آپ نے باقی سب کے بارے میں تو وہ لفظ ادا نہیں کیا ان کے بارے میں ادا کیا کیونکہ یہ مانورٹی سے تھے یا کمزور تھے اس بات سے مجھے اس میرے افسوس کی شدت میں اور بھی اضافہ ہوا میں ان کی طرف کیا میں نے اس ایک لفظ میں ریپیٹ کر رہا ہوں صرف اس ایک لفظ کے لیے ان سے افسوس کا اظہار کیا میری دوبارہ ویڈیو سن لیجئے اس میں آپ کو بڑا واضح نظر آئے گا کہ صرف افسوس کا اظہار کیا میں نے اب میں یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے کچھ دوستوں نے اسے بڑا وویلہ مچایا کہ گل صاحب نے پتہ نہیں اپنی پوزیشن چینج کر لی اب ایسے لوگ جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی پتہ نہیں میں ان کی ستائش کر رہا ہوں میں واضح کر دوں کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی آئین کو پامال کیا کسی بھی مطلب کے عوض انہوں نے اپنی پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا گھونپا انہوں نے دھوکہ دہی کے مرتقب ہوئے ایسے تمام لوگوں کو صرف میں ہی نہیں بلکہ جسٹس عمر اطیاب بندیال صاحب کی جو تھری رکنی بینچ ہے اس نے جو سکسٹی تھری اے کے اوپر فیصلہ دیا ہے تو میں بڑے واضح لفظوں میں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے وہ بیان کر دیا ہے تو میں آج بھی ایسے لوگوں کو ضمیر فروش سمجھتا ہوں میں کل بھی سمجھتا تھا میں آج بھی ان کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا یا ان کا ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا میں پہلے بھی نہیں ہوتا تھا میں پہلے بھی اپنی پارٹی کا دفاع کرتا تھا ایسے لوگوں کے خلاف میں آج بھی زور شور سے کروں گا اور آخری بات یہاں پر اپوزیشن کی پارٹیاں خواتین کے بارے میں گندی غلی زبان استعمال کرتی ہیں ان کو انٹروسپیکٹیو انیلیسز کے لیے کہیں تو اور ہٹ درمی کرتی ہیں اور اس پر قائم رہتی ہیں ہم اگر انٹروسپیکٹیو انیلیسز کرتے ہیں اور اگر کوئی غیر شائستہ لفظ نکلا ہے اس کو ڈراب کرتے ہیں اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں معافی بنا دیا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ بنا بجائے اس کے کہ اس کام کی ستائش کی جائے اور اس کلچر کو پرموٹ کیا جائے اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے میں نہ صرف ان کے بارے میں کسی اور کے بارے میں بھی ایسے لفظ نہیں کہنا چاہتا بہت شکریہ